ناظرین میں حلی مصبی پروگرام روحے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج چھ مئی ہے تیس رمضان مبارک ہے اور جبرات روز ہے پرودگار کی بارگاہ میں تواقع بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سطحے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و آفسی ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے آج ہم بات کریں گے فتح مکہ کے اوپر اور فتح مکہ کو دیکھیں گے تاریخ کے آئین ایمے کے ہمیں تاریخ کیا کچھ بتاتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو مہمانوں میں گرامی مولانا سید مصدق حسین مصدق حیدر تقوی صاحب اور خجد اسلام علیہ مسلمین اور سید رضا حسین زیدی صاحب زیدی صاحب ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جوائن کر لیں گے تو مصدق تقوی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت سلام عرص کریں گے یہ شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السلام علیم اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف النبیین وسید المرسلین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین ولانت الدائمت وعلى آدائهم اجمعین قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه العمید وارشاده المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُدِينًا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بہت مختصر وقت اور گزارشات بہت تھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کچھ شبِ قدر کے بارے میں بھی مگر انشاءاللہ موقع ملا تو آج کے دن ایک بہت ہی عظیم فتح حاصل ہوئی ہے اسلام کو اور ایک ایسی فتح کہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی ہے کوئی تلوار نہیں چلی ہے اور اتنا بڑا جو ہے وہ مکہ شہر یہاں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر عذیتیں دی گئیں آپ کے راستے میں کانٹیں بچھائے گئے آپ کے قتل کی تیاریاں کی گئیں آپ کو گالیاں دی گئیں آپ کو شائر کہا گیا مجنون کہا گیا اس شہر سے آپ نکلنے پر اپنی جان بچانے کے لیے نکلنے پر مجبور ہو گئے آج اسی شہر میں پیغمبر اکرم فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی فتح ہے تاریخِ عالم پر جن کی نگاہ ہو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ ایک ملک کو فتح کرتا ہے یا ایک شہر کو فتح کرتا ہے تو اس کے اندر داخل ہونے کے لیے اس کو کتنی خون ریزی کرنا پڑتی ہے کتنے لوگوں کی جانے جاتی ہیں کتنے لوگ بچے یتیم ہوتے ہیں عورتیں بیوہ ہوتی ہیں کتنے گھر لٹ جاتے ہیں مگر یہاں عجیب منظر تھا جب پیغمبر اکرم تشریف لا رہے تھے بکہ والوں کے دلوں میں خوف تھا کچھ لوگ بھاگ کر پہاڑوں پر چڑ گئے تھے اور بعض ایسے افراد جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ عزیتیں دی تھیں وہ ڈر رہے تھے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا آج ہماری جانوں کی خیر نہیں ہے اس لیے کہ حضور بہت پڑے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اس دوران میں سب سے پہلے بڑھ کر حضور کا استقبال کیا آپ کے چچا حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو آتے دیکھا تو آپ کے چہے مبارک پر خوشی کے اثرات نمودار ہوئے آگے بڑھ کے اپنے چچا کا استقبال کیا اور ایک بڑی فوج کو حضرت عباس نے دیکھا جو حضور کے پیچھے چلی آ رہی تھی آپ آپ کے ہمراہ ہو لیے ابو صفیان کسی جگہ پر چھپ کر یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور جناب عباس کی جب اس پر نظر پڑی یہ ایک شومیہ قسمت ہے تاریخ کی حقیقت ہے کہ ابو صفیان کا اسلام جو ہے اور اس کی جان کی حفاظت جو ہے وہ حضرت عباس کی وجہ سے ہوئی وہ بچپن کے دوست تھے جب ابو صفیان پر حضرت عباس کی رضل پڑی تو جلدی سے جا کے اس کو بولایا اور کہا کہ تمہاری خیر نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں زمانت دیتا ہوں اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر کلمہ شہادت کہو تا کہ تمہاری جان محفوظ ہو جائے تو چنانچہ وہ حضور کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گیا مگر جب دل میں اسلام نہ ہو جب اسلام کو صحیح قبول نہ کیا ہو تو یہ پھر بڑا بوجھ ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا اور زبان سے کہنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ چنانچہ جب نشکر پر نظر پڑی تو ابو صفیان کہتا ہے عباس تمہارا بھتیجہ تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے اور اس کی اتنی شان ہو گئی ہے حضرت عباس نے کہا وہ بادشاہ نہیں ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کی فوج ایسی فوج ہے جو ان پر جانے دینے کے لیے قربان ہیں یہ کسی دنیا کے مفاد کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں چنانچہ بلاخر اس نے جا کر کلمہ پڑھا توہن و کرہن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ مجبوری تھی کہ اسلام چونکہ ظاہر کا مذہب ہے اس لیے قبول کرنا پڑا اس کے بعد آپ اونٹنی پر سوار تھے کہ سورہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نصر سبحان اللہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ اقواجہ ہر طرف سے لوگوں کا حجوم تھا جو آگے بڑھ رہا تھا مگر وہ جو لوگ گھبرائے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے چیخ کر یہ اعلان کیا یا ایوہ الناس اليوم یوم الملہمہ یعنی آج انتقام کا دن ہے آج انتقام ہوگا یہاں خون کی ندیاں بہیں گی امیر المومنین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور کہا علی بھائی اس کا جواب دو امیر المومنین نے فرمایا لا مال یوم مال یوم الملہمہ اليوم یوم المرہمہ آج رحمت للعالمین آ رہے ہیں آج بخشنے کا دن ہے آج رحمت کا دن ہے جو شخص بھی خانِ کعبہ کی پناہ لے لے گا اور یہ بھی حضرتِ عباس نے جنابِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے مجبوراً اس کو قبول کیا مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی حیاء والے تھے اپنے چچا کو انکار نہ کر سکے اس کے علاوہ فرمایا جو امِ حانی کے گھر میں پناہ لے لے جو علی علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی وہ بھی معاف ہو جائے گا جو اپنے کھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے وہ بھی معاف ہو جائے گا یہاں ایک نکتہ بہت قیمتی ہے جو سمجھنے والی بات ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو بچ جائے گا جو میرا کلمہ پہلے وہ بچ جائے گا جو مسلمان ہو جائے میں اس کی جان بخش دوں گا یہ نہیں فرمایا لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے اسلام تلوار کے زور پر نہ شروع ہوا ہے اور نہیں اسلام زور پر پھیلا ہے چنانچہ یہ لوگوں کی مرضی تھی اور جب یہ عزت کی شان اور شوقت اور عظمت اور جلال چہرہ نبوت کو لوگوں نے دیکھا اور آپ کے اس برادرانہ اور رحمانہ سلوک کو دیکھا تو مکہ والوں کی گردنیں چھک گئیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو ہم نے اتنی عذیتیں دی ہوں وہ آج ہمیں بھی ظلم کر رہا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے اور ہم سب کو وہ ختم کر سکتا ہے مگر آپ نے فرمایا مجھ سے کیا توقع کرتے ہو انہوں نے کہا کہ انتا کریم ابن کریم آپ بھی کریم ہیں اور کریم ہمارے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا جاؤ یا ایہت طلاقا اے وہ جن کو میں نے معاف کر دیا ہے اس سے یہ لقب ان کا بن گیا مکہ والوں کا کہ وہ طلاقا ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے چیز کے دربار میں یہی کہا تھا یبنت طلاقا اے میرے نانا کے آزاد کیے ہوئے اے میرے نانا نے جن کی جان بخش دی تھی میرے نانا نے جن کو خیرات میں بخشا تھا آج اس کی اولاد اس کی پیغمبر کی اولاد کے ساتھ کیا کر رہی ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم مکہ کی تاریخ کو بھول گئے ہو چنانچہ حضور حرم مقدس میں داخل ہوئے جہاں پر بت لگے ہوئے تھے فرمایا یا علی یہ بت بہت انچے ہیں آو میرے کندوں پر سوار ہو جاؤ اور ایک ایک بت کو گرا دو آج کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کہتا کہ یہ ہمارے محبود ہیں یہ ہمارے خدا ہیں یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں ہم آپ کو توڑنے نہیں دیں گے مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا توڑنے والا وہ تھا جو شیرِ خدا تھا اور کندہِ مصطفیٰ تھا اور امیر المومنین جب سوار ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی آپ کیسا محبود کر رہے ہو فرمایا اللہ کے حبیب میں اگر جاہوں تو ستاروں کو چھو سکتا ہوں آسمان کو چھو سکتا ہوں نیچے نبوت ہے اوپر امامت ہے اور امامت بھی وہ جو شیرِ خدا ہے ید اللہ ہے اور پھر آپ نے ضربیں لگا لگا کر لات و منات اور ان سارے بتوں کو زمین بوس کر دیا آخر میں وہ بت رہ گیا جو ابو صفیان کا بت تھا اور جس کو ابو صفیان پوچھتا تھا وہاں پہنچے ایک مرتبہ ابو صفیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس کے بعد مولا نے اس بت کو بھی زمین پر گرا دیا خانِ خدا کو بتوں سے پاک کر دیا شاید امیر صفیان اللہ صفیان اپنی ولادت کے موقع پر جب اس مکہ کے شہر میں اور حرم کے اندر تشریف لائے تھے اور یہ بتوں سے بھرا ہوا تھا تو اس وقت اہد کیا ہوگا پرورتگار مجھے حمد دینا مجھے طاقت دینا کہ میں تیرے گھر کو ان نجسوں سے پاک کر دوں اور خدا نے صفیان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی نجی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر پرورتگار کی طرف سے جو ہے فتح مکہ کے حوالے سے بشارت کیا تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی آپ کے چلنے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی اے حبیب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِنَا ہم آپ کو ایک کھلی فتح دیں گے آپ تیار ہو جائیں مکہ کے لیے تو اس کے بعد پھر آپ نے تیاری فرمائی تھی اور مکہ کی طرف تشریف لائے تھے اور آپ مطمئن تھے کہ آج پرورتگار عالم نے مجھے جو یہ خوش خبری دی ہے میں اسی شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گا اور کوئی میرے سامنے مجال نہیں ہے کسی کی دم مار سکے اور چنانچہ یہی ہوا اور دنیا والوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی شاندار فتح جو ہے وہ حضور کو بھی نصیب ہوئی اور آپ کے وسیع جانشین امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھی حاصل ہوں اور دونوں بھائی اس شہر میں جس انداز میں داخل ہوئے اور خانہ خدا کی تطہیر کی اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے اور جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا لائنوں میں لگ گئے مرد حضرات آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے جاتے تھے اور کلمہ شہادت پڑھتے جاتے تھے جب مرد ختم ہو گئے تو خواتین جمع ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی بیعت کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے کسی خاتون کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھنے کی اجازت نہیں دی بلکہ ایک تشت منگوایا اور اس کے اندر پانی ڈالا اور آپ نے اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالا اور خواتین سے کہا کہ ایک ایک کر کے تم بھی اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالو اور ساتھ میں شہادت کا کلمہ پڑھو تو تمہاری بیعت ہو جائے گی اب مصوی صاحب میں پوچھتا ہوں آج کے ان ٹھکوصلے پیروں سے جو گدیاں بنا کر بیٹھے ہیں اور جو اپنے آپ کو لوگوں کا آقا اور مولا بنا کر پیش کرتے ہیں ان سے بیعت لیتے ہیں انہیں حضور کی سیرت بھول گئی آپ کیسے غیر محرم عورتوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت دیتے ہیں اور اپنی بیعت کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں نبی اور امام کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا تو کچھ مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا آبائش ہے یہاں سے ہم نے آپ کو بڑے ظلم سے نکالا تھا ہم شرمندہ ہیں ہمیں معاف بھی کر دیں اور پھر آپ اپنا ارادہ یہیں پر رہنے کا فرمائیے اس لیے کہ یہ شعر زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ یہاں پر رہیں اور نبوت اور رسالت کا کام یہاں سے انجام دیں خدا کا گھر بھی اسی میں ہے اور بہتری بھی ہم یہی سمجھتے ہیں ہمارے لئے بھی بہت بڑا شرف ہے مگر آپ نے فرمایا کس موں سے کہتے ہو اس طرح تم نے مجھے اس شہر سے نکالا تھا کیسے تمہیں یہ بات میرے موں پر کہنے کی ہمت ہوتی ہے واللہ میں واپس جاؤں گا اس لیے کہ مدینہ والوں نے مجھے عزت دی مدینہ والوں نے مجھے پناہ دی مدینہ والوں نے مجھے گھر دیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب اسلام کا غلبہ ہو جائے تو آپ مدینہ سے کہیں نہیں جائیں گے آپ نے فرمایا میں مدینہ واپس جاؤں گا اور میری قبر وہاں ہی بنے گی اور میں وہاں ہی ہمیشہ کے لیے رہوں گا چنانچہ آپ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور روایات میں مختلف دنوں کی تعداد ہے بگر زیادہ سے زیادہ آٹھ دن آپ مکہ میں رہے اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے مدینہ کی طرف تو یہ تھا فتح مکہ یہ تھی وہ بہت بڑی منزلت جو اسلام کو ملی اور جو عزت اسلام کو ملی اس کے بعد کافروں میں کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ سکیں جیسے وہ جنگِ بدر میں آئے تھے جنگِ اہدہ اور خندق میں آئے تھے تو یہ میں نے بہت ہی مختصر کر کے کند لفظوں میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اگر زہدی صاحب آ چکے ہیں تو ان کو بھی دعوت دیجئے کہ وہ اپنا قلب انہیں وہ کنیک نہیں ہو پائے ہیں گفتگو کو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے آپ نے پورے تاریخی حوالجات بیان کیے جو قرآنِ قریم میں ایک بشارت دی گئی تھی ان آیات کا بھی ذکر کیا ایک عظیم فتح جو ہے وہ اسلام کے دامنگیر ہوئی عظیم فتح رسول اللہ کو نصیب ہوئی آپ اس حوالے سے بحیثیت پاتے رسول اللہ کو کس نگاہ سے دیکھنے ہیں اس حوالے سے کیا آپ فرمائی گیا ہے یہاں وہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ اگر تاریخ کو مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس شہر کا تعلق کیا تھا حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور کس قسم کے حالات وہاں انہیں پیش آئے تھے اور کس طرح خوف حالت میں رات کے اندھیرے میں وہاں سے وہ نکلے تھے اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر اپنا آبائی گھر چھوڑ کر یہاں پر آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا اس کو چھوڑ کر آپ مدینہ کی طرف چلے گئے تھے اور یہ حسرت آپ کے دل میں ہمیشہ رہتی تھی خانہ کعبہ کی طرف اس وقت سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا اور لوگ دین موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہی تھے اور بیت المقدس طرف سجدہ ہوتا تھا مگر آپ جب بھی نماز پڑھنے لگتے تھے ایک مرتبہ آسمان کی طرف مرخ کر کے دیکھتے تھے پروردگار کی طرف سے آہ کر کے حضرت کے موں سے آہ نکلتی تھی کہ کاش خانہ کعبہ کی طرف مو کرنے کا حکم دے دیا جائے تو چنانچہ آج آپ جب تشریف لائے ہیں اور اتنے بڑے فاتح بن کر آئے ہیں تو عجیب منظر پھر جیسا میں نے ارز کیا لوگوں نے دیکھا کہ آپ تو رحمت اللہ العالمین بن کر آئے ہیں آپ نے نہ کسی کو مارا ہے نہ کسی کو مطلع لیا ہے نہ کسی کو عذیت دی ہے بلکہ سب کو معاف کر دیا ہے اور آپ نے فرمایا جیسے حضرت اللہ جوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں اور خدا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں یہاں پر معاف کرنے کا فلسفہ کیا ہے کیوں انتقام نہیں لیا گا حالکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کفار و مشرقین جنہوں نے کلمیں پڑھے بادلیں ناخواستہ پڑھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آج آج کیونکہ کوئی اور چوائز ہم کے پاس نہیں ہے مگر بعد میں انہوں نے ہی آلِ رسول کو ختل کیا اور آج تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری میں ساری ہے تو ان کو ختل نہ کرنے کا سبب و حکمت کیا تھی اس وقت؟ اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجبوری ہے اسلام ظاہر کا دین ہے اور جو شخص اپنی زبان سے کلمہ شہادت کہہ لیتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اندر سے مسلمان نہیں ہے چنانکہ یہ تو مجبوری جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اسلام ان کا قبول فرما لیا جیسے ہندہ ہے جس نے حضرتِ حمزہ علیہ السلام کا جگر چپایا تھا اور جو اتنی متعنا تھی اور جس کے اندر اس قدر غم اور غصہ بھرا ہوا تھا حضور کے بارے میں حضرتِ علیہ السلام کے بارے میں حضرتِ حمزہ کے بارے میں تو وہ بھی جب آ کر کلمہ پڑتی ہے تو اور کوئی دنیا کا شخص ہوتا ہم آپ میں سے کوئی ہوتا تو کبھی اس کو مجال نہ دیتا اپنے سامنے لانے کی مگر حضور کیا کریں اسلام یہی کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ کہا کہ میں اسلام کی مجبوری کی وجہ سے تمہارے ظاہری اسلام کو قبول کروں لیکن آج کے بعد تم میرے سامنے نہ آنا تمہیں دیکھ کر مجھے میرا اپنا چچا یاد آ جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو مات کرتے تو جو انہوں نے ظلم کیے ہیں مسلمان بن کر تو وہ اگر کفر کی حالت میں کرتے تو لوگ یہ کہتے حضور کے پاس تو بڑا موقع تھا جب ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور جب مکہ فتح ہو گیا تھا اگر وہ آپ ان کو معاف کرتے تو وہ بڑے اچھے اور نیک مسلمان بن جاتے لوگ یہ تعویلیں اور یہ بھی حضور پر لگا دیتے کہ آپ کے ظلم کی وجہ سے قتل و خارت کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں جو بچے ان کے دنوں میں کینہ بڑ گیا اور پھر انہوں نے حضور کی اولاد سے بدلہ لیا مگر آپ نے یہ حجت بھی تمام کر دی تاکہ دنیا والے یہ سمجھ سکیں کہ یہ لوگ فطرتاً اور اندر سے خبیص اور پلید ہیں ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے جیسے آپ کے سامنے ابلیس کی مثال ہے جس کو پربردگارِ عالم نے کس قدر تھی اور ایک آسمان دوسرا اور تیسرا یہاں تک کہ ساتھویں آسمان پر فرشتوں کے ساتھ بٹھا دیا اور پربردگارِ عالم نے اس کو موقع دیا کہ وہاں رہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرے مگر وہ خبیص کا خبیص رہا اور اندر سے وہ نجس ہی رہا تو ایسی آزاروں مثالیں موجود ہیں تو یہ وجہ تھی اصل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت اللہ تعالیمی تو اس لیے بھی آپ کا رحم کرنا ضروری تھا جی صحیح اچھا اس میں مولا عمر المومین کا کیا کردار دیکھتے ہیں فتح مکہ کے اندر یہ اتنی بڑی فتح ہوئی اچانک تو نہیں ہوگئی ہوگی اس کے اندر عمر المومین کے کردار پر تھوڑی روشنی ڈالے یہ امیر المومین علیہ السلام کا کردار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے ساری زندگی رہا ہے یعنی اپنی پیدائش کے بعد جیسا کہ آپ کو خانہ خدا سے اٹھا کر مولا لائے تھے اور پھر جناب خدیجت القبرہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو حضرت علی کو بات لے کر آئے اور دونوں نے جناب خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور ماں بن کر علی علیہ السلام کی پرورش کی اور یہی تین افراد تھے سب سے پہلے جو بہت عرصہ کعبہ کے اندر اکیلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے تھے اور جناب خدیجت القبرہ اور علی علیہ السلام پیچھے ہو کر نماز پڑھتے تھے اس وقت اور کوئی مسلمان نہیں تھا تو یہی چونکہ یہ گھرانا سب سے پہلے یہی انہی کہ ہاں تو اسلام آیا ہے یہی تو اسلام کے مالک تھے چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تربیت تھی کہ امیر المومنین صاحب حضور کے ساتھ رہے اور تمام جنگوں میں علی فاتح ہوئے اور آج اس کا سمر امیر المومنین نے دیکھنا تھا کہ جب مکہ فتح ہونا تھا اس میں بدری بھی موجود تھے اس میں اہد والے ظالم بھی موجود تھے اس میں خندق والے بھی موجود تھے اور خدا کا شیر تنے تنہا پیغمبر کے کندوں پر سوار ہو کر ان کے خداوں کو زمین بوس کر رہا تھا اور ان کے متوں کو توڑ رہا تھا اور پاؤں کے نیچے روند رہا تھا یہ امیر المومنین کا کردار اور یہ مولا کو جو فتح نصیب ہوئی اور آپ نے جیسے وہ بدلہ لیا یہ تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ دشمنی امیر المومنین میں بہت سی ایسی چیزوں پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی زیادہ نہیں بتایا جاتا کس لیے علی علیہ السلام ہمارے بزرگوں سے بڑھ نہ جائے کہیں لوگ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ علی کی عظمت زیادہ تھی تو پہلے خلیفہ علی کیوں نہ بن سکے تو چنانچہ اگر دشمنی نہ ہوتی اور دنیا دیکھتی کہ امیر المومنین کا کردار کیا تھا اسلام کی ترویج میں کیا تھا اور اسلام خواہ میں اور پھر آپ کی اولاد کا کیا کردار تھا مجھے آپ صرف یہ بتا دی دیئے کتنے منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس تقریباً اس وقت چار منٹ آر ہیں چار سے پانچ منٹ میں شب قدر کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ٹائم نہیں ہے اور یہ عظیم اس ماہ رمضان کی تو گزر گئی ہے زیادہ چانسز جو تھے وہ تیس کے تھے اور یہ بڑا قیمتی وقت تھا انسان کی عمر میں اسی سال کا اضافہ ہوتا ہے ایک شب قدر میں اس کے عامال اسی سال کے عامال سے بھی زیادہ ہیں خدا فرماتا ہے خیر من الف شاہر خیر من الف شاہر اور خیر سے مراد یہ ہے کہ یہ اسی سال سے بھی زیادہ ہے مگر اگر اسی سال بھی نظر میں آ جائیں تو انسان کے لیے کتنی بڑی مجال ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے اپنی توبہ کرنے کے لیے خدا کو رازی کرنے کے لیے بہت ہی قیمتی وقت اور یہ ماہ مبارک کے آخری ایام ہیں اور یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے بہرحال پھر بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اے پروردگار اگر آج تک تو نے ہمیں نہیں بخشا ہے تو پھر اس ماہ ان سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ہمیں پروردگار اپنا خالص مندہ بنا اتنی توفیق ادا فرما کہ ہم نہ بچ سکیں اور پھر یہ سال جو ہے اس میں قسمت کے فیصلے ہو چکے ہیں خدا شبِ قدر کو ملائکہ اور روح کو نازل فرماتا ہے کس کے پاس؟ امامِ زمانہ اجلاللہ تعالی فرج الشریف کے پاس اب وہ جو نامہ آ چکا ہے اس میں امام پڑھ رہے ہوں گے کہ میرا کون مومن اس سال مر جائے گا میرا کون مومن اس سال مریض ہو جائے گا جب آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ ضرور روتے ہوں گے کہ مومن دنیا سے جا رہے ہیں اور مجھے خدا ابھی بھی اجازت نہیں دے رہا کہ میں ظہور کروں اور پھر ظاہر ہے آپ کے ظہور تبھی تو اگر ساتھ امکان ہے تو پھر اس دفتر میں لکھا ہونا چاہیے تھا مگر جب مولا کو یہ نظر نہیں آتا تو پھر بھی آپ کا دل افسردہ ہوگا کہ خدایا میں تو جلدی چاہتا ہوں میں تو اپنے لوگوں کی مدد جلدی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سال بھی اجازت نہیں دی ہے تو یہ اہم پوائنٹس ہیں اچھا اگر کسی سے تھوڑی چی کوتائی ہو جائے اور ابھی جس طرح سے ابھی تئیس کا تو آج دن ہے آئندہ کیا کچھ ابھی چانس ہے کیونکہ آخری عشرہ ابھی گزر رہا ہے اور تاخراتے ہیں ابھی تو اگر ابھی انیسویں کی شب میں اکیسویں میں تئیسویں میں جی بھر کے اس طرح سے عمال کوئی نہیں کر سکا تو اس کے لئے کوئی امیتی کرن ہے ایک منٹ ہمارے پاس ہے پوشش کر سکتا ہے پوشش کر سکتا ہے لیکن اصل چانس جو گزر گیا ہے وہ اب مل سکتا ہے عرفات کے میدان میں سیم چانس مل سکتا ہے عرفات کے میدان میں اگر کوئی کچھ نصیب یہ چاہتا ہے کہ شب قدر والی فضیلت اور اس طرح گناہوں کی معافی ملنی ہے تو پھر عرفات کا میدان رہ جائے گا یا پھر اگلا زمدان آ جائے گا انشاءاللہ خدا مرز بایوس نہیں ہونا چاہیے ان راتوں میں بھی عبادت کریں خدا سے معافی بھانگیں اور خدا کے مطور میں جو ہے وہ اپنی مخلصانہ عبادتوں کا نظریہ جو ہے حدیعہ پیش کریں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گزاریں انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں مولانا مصدق تخویص آہباد کیا آپ نے ایک پتہ باپ کے رکھنا قیمتی ٹائم ایلی بیت ٹی وی کو دیا ہم انتہائی مشکور ہیں جی ناظرین جی ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے ہمارا موضوع تھا فتح مکہ اور فتح مکہ کو تاریخ کے آئینے میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ فتح مکہ جو ایک بہت بڑی فتح ہے فتح مبین ہے اور اس کا رہتی دنیا تک قیامت تک جو ہے وہ فتح مکہ کا اثر جو ہے وہ باقی رہے گا فتح مکہ ہی سے جو ہے وہ ایک ایسا دروازہ کھل گیا تھا اس میں جوک پر جوک جو ہے وہ پہنچ کی صورت میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسلام کے در تاقل ہوئے تھے اور اس کے اثرات کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہ ہوں گے تو اس کو تاریخ کے آئینے میں ہم نے دیکھا اس میں کیا کچھ بشارت رسول اللہ کو پربردگار نے دی تھی اور رسول اللہ نے اس کے بعد جو کہ اتنا کچھ ستائے گئے تھے اس کے بعد رحمت اللہ علیہ وآلہمین تھا کردار کیا تھا کس طرح سے جب سب سے بدلے لیا جا سکتا تھا آپ نے اس وقت سب کو ماف کرتے چلے گئے جو کہ اسلام کا اصل میسیج ہے ہم پر و آپ پر دو دو پر لازم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار تھا اور اصل اسلام کا جو میسیج تھا اس کے ایمپسیٹر بنے نہ کہ اپنی اختراس سے اپنے گڑے ہوئے نظریات کو اسلام کے نام پر آگے پرچار کرتے رہیں ناظرین ہمارے پروگرامنگ پر ٹائم تمام ہو گیا ہمارے لئے آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل یوں کے ٹائم سے چار مجھ ہوگی